موسیقی بد قسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں کھوکھلے نارے جذباتی نارے اور جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ سچ کو درمیان سے نکالنا چاہیں تو مشکل ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے پیرو مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نصیحت فرمائی تھی اگر ہم اس نصیحت پر عمل کر لیں تو ہم بچ سکتے ہیں ہمارے حالات صدر سکتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاش کہ ہم وہ نصیحت مان لیں سچ بولو گے تو نیکی کی توفیق آٹومیٹک ملنے شروع ہو جائے گی اور جو بندہ نیکیاں کرنی شروع ہو جائے سچ بولنا شروع کر دے اللہ جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے خبردار میرے امتیوں جھوڑ سے بچنا جھوڑ سے دور رہنا جھوڑ سے اجتناب کرنا جو بندہ جھوڑ بولنا شروع کرتا ہے اس کے لئے برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں غلط کام اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں گیڑے کرانا چکر بازیاں دوکھے بازیاں فراد لگانے اس کے لئے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا جھوڑ بولنا ایک بولے یازار کیا فرق پڑتا ہے فرمایا اور جو جھوڑ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائے گصہ کیے بغیر پاکستان کا کوئی ایک شعبہ کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں کہ جہاں جھوٹ نہیں ہے اور سچ بولا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی اللہ کی برکتیں کیوں نہیں آتی لڑائیاں اور فساد ختم کیوں نہیں ہوتا تو اسباب تو بے شمار ہیں ان میں سے ایک سبب کہ ہم بیسیت قوم جھوٹے لوگ ہیں گصہ نہیں کرنا آج مان لیں بندہ اپنا جرم مان لے غلطی مان لے تو پھر اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے تو جڑا بندہ من نہیں نا اوز اصلاح کے ہاں دے اڑی ہیں تو پہلے تو ہم یہ مان لیں کہ ہماری تباہی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے اس کے بعد پھر ہم اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق تو دے دے اور جھوٹ چھوڑنے کا آئی سے اقرار ہم کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی کہا کہ تباہی آ رہی ہے لوگ وہش ہی نہیں کر رہے ہیں مصیبتیں آئیں گی فتنیں آئیں گے ازمیشیں آئیں گی تباہیاں آئیں گی تو ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی رسول اللہ کی رسول ہمارے نیک لوگ موجود ہوں لوگ تحجد پڑھ رہے ہیں لوگ روزے رکھ رہے ہیں لوگ صدقہ خرات کر رہے ہیں قرآن کی طلابت ہو رہی ہے نمازیں پڑھ رہی ہیں محجد بھری ہوئی ہے پھر بھی انتمائی ہو جائے گی آبا فرمان نعم اذا کسور الخبس جب برے لوگ زیادہ ہو جائیں اور یہ نیکیاں کرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے تو پھر تباہی آئے ہی آئے پھر نہیں رکھ سکتی تو اس لیے پہلے اللہ سے التجاہ کریں کہ اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم میں یہ جرم موجود ہے اللہ ہمیں اسے بچنے کی توفیق تا فرما اب ذرا نظر دڑھائیں میں نے کہا کہ کوئی ایک محکمہ کوئی ایک ادارہ کوئی ایک طبقہ بتا دے جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ابھی بچہ باتیں کرنی شروع کرتا ہے تو ہم اس کو بھی جھوٹ بولنا سے کہا دیتے ہیں بیل ہوئی ہے جو کہتے ہیں پاپا کرتے نہیں فون کی گھنٹی باجنی یہ ماں کہتی ہے آنٹی کو کوئی ابھی ماما سو رہی ہے ہم نے تو اپنی آنے والی نسلوں کے دماغ میں بھی جھوٹ بر دی ہے بچہ کون ہے ہمارے سیاستدان جو کر رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے سیاستدانوں کو چھوڑیں اپنے علماء اکرام کو دیکھ لیں وہ اتنے گیڑے کراتے ہیں علماء اکرام نے دین اسلام کا جو حلیہ بگاڑا ہے جھوٹ بول بول کر جھوٹی داستانیں سنا سنا کر جھوٹی کانیاں سنا سنا کر آج کے نوجوان کی حالت یہ کر دی ہے کہ اس کو پوچھا جائے کہ نماز کے اندر دعای قنود کس نماز میں پڑھتے ہیں اینکر سڑک پر دوڑا پھیر رہا ہے اور کسی ایک جوان سے یہ جواب نہیں ملا کہ یہ عشاء میں ہوتی ہے کچھ تو جان چڑھاتے ہیں کہ نہیں میرے کو سوال نہ پوچھ کسی اور کو پوچھ لائے اور جیڑا بڑا اپنے مذہبی بنیا ہے وہ نے بھی کہا اثر چپڑی جاندی کوئی اندر زور چپڑی جاندی تو کیون ہے ذمہ دار اس کا کہ ہمارے نوجوان کو یہ پوچھا جائے کہ فلاں ویڈیو جو آئی تھی جس میں بڑے کہکے لگے تھے وہ کس کی ہیں وہ ٹکٹا کر پورا نصب نامہ بیان کر دے گا امی فلان اببہ فلان چاچا فلان ٹکٹا گوتھے بڑھیں ایس ٹیم اپلوڈ ہوئی ہر چیز بتائے گا نہیں پتا تو دین اسلام کا نہیں پتا ذمہ دار کون مذہبی طبقہ علماء کرام جڑے دیاریاں لاندر اور دیاریاں لگانے کے چکروں میں اسلام کا ہلیہ بگاڑ دیا ہے بیوروکریسی جو ہمارے ملک کی جان ایسے شکنجے میں کیے ہوئے ہیں پورا ایک ہفتہ ملک میں آگ لگائے رکھی نا کمیشنر صاحب نے کمیشنر صاحب نے کہا جی رابلپنڈی کے سارے الیکشن میں نے خود غلط کرائے ہیں اور اب وہ کہتا ہے جی میں نے جھوٹا بیان دیا ہے اس کے اس ایک بیان پر پورے ملک میں افرا تفریح مچی استجاج ہوئے ریلیاں نکلیں ٹاک شاو ٹاک شاو ہوئے محفلوں میں بیٹھے دوست ایک دوسرے کے گریبان پر پکڑے بیٹھے ہیں اور اب وہ صفحہ چھپ کر کے کہتے ہیں جی وہ میرے سے جھوٹا بیان ہو گیا ہے اس بندے کو کسی چوک میں کھڑا کر کے عوام کے والے کر دینا چلو جو سچ بولے ہو تو چھڑے آ جائے میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ کون سا طبقہ ہے جو ہمیں سچ بتا دے سچ دون رہے نگلے تو مشکل ابھی آخری ایشو ہے کہ قاضی چیف جسٹس فائد عیسیٰ صاحب نے قاضیانیوں کو مذہبی ذاتی دے دی ان کو قرآن چھاپنے کی ذاتی دے دی اور اس بیان کو لے کر آج مختلف علماء کرام کی طرف سے ہدایات آئی ہیں کہ پورا جمعہ پڑھا ہو یہ سے موضوع تھے کل سے ہم بھی اسی کے چکر میں ہیں کہ وہ پتا تھے چلے ہے کیا یقین ماں نے رات ساڑھے بارہ بجے میں نے اپنے پی ایڈی سکالر کو کہا کہ صبح سے ہم لوگوں کے ویڈیو بیان سن رہے ہیں لوگوں کے تحریری بیان پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آئی ہے تو بتا کہ اندہ جی جیڑی گالہ آخری تو ساں ویڈیو پہ جی نا لگ دی ایوی سچی ہے اور ابھی تک اصل سچ کسی کو پتا نہیں لیکن ہدایات آگئی ہیں تحریری حکم نام میں کہ پورا جمعہ جسٹس کے خلاف پڑھاؤ کیونکہ وہ مرتد کافر ہو گیا ہے وہ نہیں بچا سچ کدھر ہے وہ فیصلہ پورا سارا میں نے بھی پڑھا اردوب ایک دوست نے بھی دیا میں نے بھی پڑھا اور ایک وکیل صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے قادیانی کے بارے میں تو کوئی لفظ اس میں کہا ہی نہیں فرق دیکھیں ایک طرف وہ ایک وکیل وضاحت کر رہا ہے اس فیصلے کی کہ اس کے اندر قادیانیوں کا تو تذکرہ ہی نہیں اور دوسری طرف ہمارے بڑے بڑے علمائے کرام ہم پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ ہم ریلیاں نکالیں گے ہم جلوس نکالیں گے اور قادی صاحب تجھے اللہ پتا جائے گا تُنہیں قادیانیوں کو یادت دی تو کیسے دی اور فیس بک دیکھو تو بڑی ہوئی ہے ہر وہ جاہل انپڑ جس نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی وہ بھی کہہ رہا میں قادی تجھے چھوڑوں گا نہیں تو مرتاد ہو گیا وہ بھائی تُو کھوڑ ہے ایک دوست نے اچھی بات لکھی ایک دوست نے اچھی بات لکھی انہوں نے کہا ہاں ہاں قادیانیوں کو تبلیغ سے روکو چیف جسٹس کو بلکل کہہ دو کہ یہ مرتاد کافر ہے کی تاکہ ہمارے بچے قادیانی نہ ہو جائیں قادیانی تو باہر جا کر لوگوں کو بچوں کو گمراہ کریں گے اور یہ جو موبائل آپ نے دیا ہوا ہے یہ اسلام سکھا رہے ہیں آپ کے بچے گھر میں بیٹھے ہیں موٹو پتلو دیکھ دیکھ کہ ہندو ہو رہے ہیں اس کی فکر کوئی نہیں آپ کے بچے گھر میں بیٹھے عیسائیت سیکھ رہے ہیں یہودیت سیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز آئیں گے تو وہ اسلام کی دعوت دیں گے وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے خود اپنے پیسے سے موبائل دے کر بیٹے کو کہتے ہیں بچے بیٹے دیکھ تو ویڈیو دیکھ اوہ انا لیلہ اب بھی ادھر اندر اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں اور ڈاکٹر مین صاحب تو ایک دوست نے ویڈیو بھی لیا اندھا دیکھ لو علمیاں ایک حاجی صاحب عمرہ کرنے گئے ہوئے احرام بندہ ہوئے مطاف میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یہ حالت ہو گئی ہمارے ایمان کی لاکھ روپے لگا کے تڑپتے ہوئے یہاں سے گیا کہ اللہ تیرے دربار میں حاضری کے لئے آ رہا ہوں بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو گیم موبائل پر کھیل رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهَا ذمہ دار کون کون ہے اس کا ذمہ دار جس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے تو تو پچھلے سیاہ کر تو دلانے جا رہا ہے تو بتاہ میں بیٹھ کے ویڈیو کھیلنے کے تھوڑے جا رہا ہے لاکھوں روپے لگائے ہزاروں میل سفر کیا کس لیے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور اللہ کے گھر جا کے کر کے رہا ہے ویڈیو کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک جذباتی قوم ہیں جو جتنا جذبات کو بڑکا لے وہ اتنا ہی لیڈر کامیاب اب ایمانداری سے بتائیں تین چار ماہ ہو گئے ہیں تھوڑی سی گرد بیٹھ گئی ہیں وہ جو تین دن میں ہم نے فلسطین فتح کرنا تھا ہو گیا جس کے لیے قوم سے کروڑوں اور برپے کے چندے ہم نے پھر دوبارہ وصول کیے کہ ہم فلسطین کو ازاد کرانے جا رہے ہو گیا انہا لیلہ و انہا الہر وہ لوگ آج بھی تڑپ رہے ہیں وہ آج بھی شہید ہو رہے ہیں وہ آج بھی زخمی ہیں اور ان کی بیلڈ گئیں ہائے دیکھو تو جو ویڈیو بھی آتی ہے جہاں تک کیمرے کی آنکھ جاتی ہے وہاں تک ملبے کے ڈیرے ہیں ہمارے سلامت کوئی نہیں کہاں گئے وہ ہمارے ہیرو جو بیانات دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تیس نیس کر دیں گے اور ہم نے بھی چار دن اسرائیل کے جنڈے واشرو میں لگائے جوتوں والی جگہ پر لگائے پہر اوپر سے گزار کے جانا ہاں جی بڑا فرد ادا کر رہے ہیں کدھر گئے وہ تو اس لیے ہمارے ذکار رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ بھی جوٹ بولنے سے گریز کوئی نہیں کرتا ہمارے سیاسے لیڈر بھی جوٹے اور نکمے ہماری قیادت ہر قسم کا جوٹ بولتی ہے اور ہم عوام کو بناتی ہے اللو اور ہم وہ اللو کے لائنوں میں لگ کے شام تک ہم نے ووٹ ڈالے کن کو ان جوٹوں کو اور ان جوٹوں کو ووٹ دے کر آکر آپس میں لڑ رہے ہیں تیرا لیڈر جوٹا ہو اندر نہیں تیرا جوٹا ہے یہ مطلب دو میں چھوٹے ہیں سچا کوئی بھی نہیں تو مذہب کے نام پر جو جوٹ بولا جاتا وہ سب سے زیادہ خطر نہ آگیا سیاستدان ہماری صرف دنیا برباد کرتے ہیں اور مذہبی لیڈر ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں اور انڈ پر ہم پوچھتے ہیں کہتا ہی ہرجی کی بھائی جان دیکھیں پک رہی ہیں مسجد میں چراغہ ہو گیا ہے پوری رات ابادت ہوگی پوری رات نفل پڑھیں گے صبح روزہ رکھیں گے کبھی شبہ برات کبھی شبہ مراج کبھی کچھ کبھی کچھ ہرج کیا ہے یہ قرآن ہی تو پڑھ رہی وہ بھائی جان نفل پڑھ رہے ہیں تم لوگوں کوئی بادوں سے روکتے ہو ہرج کیا ہے ہرج یہی ہے کہ نوجوان تب کا سمجھتا ہے اسلام کیا ہے سال میں دو سے تین راتیں جاگو جنت پکی ہے اس کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی نماز کب پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اس کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہرج یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے متعارف کرایا لوگوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا ہرج یہ ہے ابھی ہمارے ایک علامہ صاحب یورپ کا دورے سے واپس آئیں وہ بتا رہے تھے کہ یورپ میں قادیانی اور مسلمان کا فرقی مٹ چکا ہے قادیانی ویزا دیتے ہیں لاکھر پہ لگا کے یورپ شفٹ کرتے ہیں نوجوان وہاں اس کو نوکری دلواتے ہیں کبھی نہیں کہتے کہ تو قادیانی ہو جا لیکن جو ان کے ویزے پر جائے گا جو ان کی بلڈگ میں رہے گا جو ان کے گھر سے کھائے گا وہ کیا ہوگا قادیانی ان کے تعلیمی داروں میں نصاب قادیانیوں کا چل رہا ہے اور ساڑھے شیر ہی تے فیس بک دباہ گئے گئے ختم نبوہ زندہ واد تین چار دن فیس بک ان اگل آگے اس تو بعد اس کو خود کو بھی پتا نہیں کہ ختم نبوہ کا مطلب کیا ہے یہ جتنے مجاہدین جات کر رہے ہیں فیس بک پر ان کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ ختم نبوہ کا مطلب کیا ہے اس کو بھی نہیں پتا آج اس کو کہو کہ تجھے ہم فرانس کا ویزہ دیتے ہیں تو انہیں ایک منٹویں نہیں لانا ہے کون دے رہے ہیں کہا دے نہیں انہوں کوئی گالے ویزہ ہونا چاہیے تھے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے تو مذہبی طبقے کا استحصال یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہا ہے اور ہم صرف اتنا سا لفت بول کے حرج کیا آگے نکل جاتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات کو خاص کر کے یا کسی دن کو مقرر کر کے عبادت کیا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں لا تخصو یوما من الایام ولا تختصو لیلت من اللیالی اللہ کے نبی کا حکم تو یہ ہے کہ میرے امتیوں کسی دن کو یا کسی رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کرو جو عبادت کرنی ہے وہ ہمیشہ کرو تاجد پڑھتے ہو ہر روز پڑھو بے شک دو نفل ہی پڑھ لو کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات ہی نفل ہے لے کر رات مکمبر ہو گئی جی یہ شبہ مراجہ ہے یہ شبہ برات ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے پوری پوری رات مسجد میں شغل لگاو ہے مولی صاحب کا صبح تک گلہ بیٹھ جاتا ہے چوٹے کسی سنا سنا کے نفل پڑھا رہے ہیں اتنے نفل پڑھو تو یہ سواب ہے اتنے نفل پڑھو تو یہ سواب ہے تو ان راتوں کو خاص کرنے سے ہوگا کیا کوئی گناہ ہوتا ہے ہوگا تھا جی سواب ہے قرآن پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں صبح کو روزہ رکھا ہے تو گناہ کیا ہے گناہ یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نوی کی اندر بیٹھے ہیں اور مدینہ کے اپنے وقت کے سب سے بڑے امام ایک شخص نے کہا آکرہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں ادھر سے ہی بچے نوی سے احرام باندھ کے نیت کر لوں یا آٹھ کلومیٹر مدینہ سے باہر جا کر جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا تھا بیر علی اس کو کہتے ہیں ذلحلیفہ اس کو کہتے ہیں اس جگہ سے باندھوں یا ادھر سے ہی باندھ لوں تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ مدینہ سے ایسے ہی باہر نکلے تھے اور آپ نے ذلحلیفہ پر جا کر عمرے کی نیت کی تھی ادھر سے کرو کہنے لگا جی اگر میں ادھر سے کر لوں تو حرج ہی کیا ہے میں نے کوئی کمی کی ہے میں تو اٹھ کلومیٹر مزید اضافہ ہی کرنا پہا نیکی ہے نا ادھر سے حرام باندھ لوں تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے تو امام صاحب نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اور اللہ ہر شوالہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی مخالفت سے بھجھو ورنہ کسی ازمیش میں پڑھ جاؤ گئے یا دردناک عذاب اتر جائے گا تم پر ہم کہتے ہیں آر جی کیا آمنہ کے لال کے طریقے سے ایک قدم ہی آگے پیچھے ہٹے تو اللہ ہر شوالہ دمکی دے رہا ہے کہ خبردار بجھو اپنی من مانی کرو گے تو عذاب بھی آ سکتا ہے اس لئے بجھو کہ شب مراج آگئی ہے شب برات آگئی ہے شب قدر آگئی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پہلے پوچھو تو صحیح کہ میرے مصطفیٰ نے یہ رات کیسے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے جانسار وہ جانسار تو اس حد تک پیار کرنے والے تھے کہ عبداللہ بن عمر عمرے کے لئے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہما رستے میں ایک جگہ سواری کو رستے سے نیچے اتارا سواری سے اترے پاڑی لاکم جا کر پشاب کیا استنجا کیا وضو کیا دوبارہ پھر سواری پر بیٹھ کے چل پڑے شگردوں نے پوچھے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ادھر رکے تھے اور قضاء حاجت کی تھی جانساروں نے تو قضاء حاجت والی جگہوں کو بھی یاد رکھا اور تمہارے مولوی صاحب تمہیں یہ چکمہ دے دیں کہ نہیں لیلت القدر بھول گئے تھے لیلت شب براد بھی بھول گئے تھے شب مراج بھی بھول گئے تھے اور یہ ساری باتیں بھی سانو اپنے کلوں دسنیاں پہ رہی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجَهُ تو باج جائیں وہ عمل کریں جس پر مور لگی ہو کہ یہ کائنات کے سردار نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کے سردار کے جانساروں نے کیا ہے اور یقین کر لیں سو فصد نہیں کروڑ فصد یقین کر لیں کہ جس نیکی کا آمنہ کے لال کے جانساروں کو پتہ نہیں لگا وہ نہیں کر سکے وہ تیری قسمت میں ہوئی نہیں سکتی اگر تو یہ سمجھے کہ جو نیکی میں کم آ رہا ہوں آج کی رات اور صبح کا روزہ رہا کہ جو سوا مجھے مل رہا ہے ابو بکر صدیق محروم رہے عمر فاروق محروم رہے علیہ مرتضی محروم رہے عثمانِ گنی محروم رہ گئے تو تیرے جیسے بات نصیب بھی کوئی نہیں ہے کہ ان خیر القرون جن کو اللہ کے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا دور اور میرے جانسار سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں ان کو جو نیکی نہیں مل سکی تیری قسمت میں کیسے ہوگی بھئی اٹھائی تو خوش نصیب تو اس لیے بات جائیں مذہبی طبقے کے ان چکموں میں مت آئیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں بلکل صحیح بتا رہے ہیں پہلا سوال ان سے یہ کریں کہ یہ رات یہ دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا کیونکہ میں نے کلمہ کیا پڑھا ہے یہ عبادت کروں گا تو اس اللہ کی وَعَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور کروں گا کس کے طریقے کے مطابق اس عرش والے کے رسول کے طریقے کے مطابق مولیزت تیرے دسنال نہیں تیرے کہنے کی کوئی اوقات نہیں ہے تیرے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے وہ طریقہ بتا دو جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور میرے مصطفیٰ کے جانسار اگر قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے ہیں قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے ہیں قضائے حاجت کرتے ہیں مو کتر کو کرنا وہ بھی بتاتے ہیں تو شبِ برادی کوئی بادت بھی نہیں بتاتے ہیں حد ہو گئی ہے شبِ مراج کو کتنے نغل پڑھنے ہے کیسے پڑھنے ہے دیگے کتنی پکانی کچھ بھی نہیں بتایا اگر بتایا تو لاؤ ثبوت جب آپ ثبوت مانگنا شروع کر دیں گے بات سیدھی ہو جائے گی بدقسمتی سے ہم مانگتی نہیں ہیں ہم ووٹ دینے کے بعد کبھی اپنے ایم پی ایم این صاحب کو نہیں پوچھتے کہ جناب اسمبلی میں یہ بل لائیا ہے آپ نے اس کے اوپر سینڈ کیے ہیں سائیوال کے دو لاکھ ووٹروں کے آپ نمائندے تھے ہمیں بھی تو بتائیں کہ اس بل پر آپ نے سینڈ کیوں کیے یہ بل اسلام کے خلاف تھا یہ ہماری عوام کے خلاف تھا آپ نے سینڈ کیے تو کیوں کبھی پوچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ ووٹروں کے بعد تو انو دیرے سے چڑھن کی نہیں دینے ووٹروں تک کی ہون تو ہی جا کے باہو چوئی صاحب دے دیرے سے انہوں نے کتے بھی بننے ہون دے گیٹ تھی کہ وہ دیرے سے نہ چڑھن دے آج اسی طرح ہم اپنے مولوی صاحب سے بھی نہیں پوچھتے میرے سے تو نکی نکی جوان چھے بھی ستوی خاری صاحب یہ دلیل کی تو یہ اتنی اچھی بات ہے چھوٹے سے چھوٹے بچے میں یہ حمیت ہونی چاہیے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو دلیل دے کے جانا ہے اگر پوچھنا شروع کر دے تو کام سیدھا ہو جائے گا اور جب تک نظرانوں تک ہی بات رہے دونوں آتھاں سلام لے کے ہاتھ چومکے مو چومکے مولی صاحب جیب گرم کر کے ٹر جو میری جنت پکی اس وقت تک یہ مولی صاحب آپ کو دوکھیں دیتے رہیں گے دوکھا کیا ہے چہبان آ گیا ہے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے آمنہ کلال اس مینے روزے رکھتے تھے نفلی روزے کتنے رکھتے تھے حضرت انس اممہ جی ایش رضی اللہ عنہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ جابر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ شابان میں اتنے نفلی روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ رمضان اور شابان دو مہینے کے کٹھے روزے رکھ رہے ہیں روزہ رکھنا شروع کرتے تو آپ ناگہ ہی نہیں کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے کہ اب آپ پورا شابان ہی رکھیں گے اور پھر ایک دم آپ چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ رمضان تک دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ سنت ہے رمضان سے پہلے شابان میں نفلی روزے رکھیں جتنی اللہ تفیق دے دے اور پندرہ شابان کے بعد آہستہ آہستہ کم کر دیں اور آخری دو دن جن کو ہم کہتے ہیں جی اسلامی روزہ رکھا ہوا ہے چاند نظر نہیں آیا اور میں نے اسلامی روزہ رکھ لیا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ منع کیا فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کا روزہ کوئی بندہ نہیں رکھے جب تک کہ چاند نظر نہ آجائے اور ایک بندہ پورا سال سو وار جمعہ رات کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے پہلے سو وار آ گیا ہے یا جمعہ رات آ گیا ہے تو وہ رکھ لے ایک بندے کے پچھلے سال کے فرضی روزے ابھی رہتے ہیں اور وہ قنطی پوری کر رہا تھا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ لے اور ایک صاحب پورا سال سوئے رہا اور آج چاند نظر نہیں آیا اعلان ہو گیا جی آج چاند نظر نہیں آیا تو کل آخری دن ہوگا شبان کا تو وہ صاحب کہتے ہیں آج اسلامی روزہ ہم نے اسلامی روزہ رکھا ہوا پائی جن کل تو یودیاں دے شروع ہونے تو نے اسلامی رکھ لیا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ہر حال میں بچے نہ کوئی دے گے نہ کوئی چڑھاوے نہ کوئی نظرانے کچھ نہیں نفافل پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نفافل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ صاحب اکرام اور تابعین اس کا استقبال اس طرح سے دیا کرتے تھے تابعین فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے شہر القرآن رمضان آرہا ہے تو رمضان سے پہلے شبان یہ قرآن اکرام کا مہینہ ہے قرآن کی منزل نکال رہے ہیں قرآن کی درائی کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہم نے قیام اللہ علیہ کرانا ہے تراویہ پڑھانی ہیں اور کچھ سنوں ویسے بھی تھے کاروبار اس مہینے میں بند کر دیتے تھے کہتے ہیں رمضان آرہا ہے یہ مہینہ تو آپ قرآن پڑھنے کا ہے اللہ ہمیں بھی تفیق دے میں یہ نہیں کہتا ہے کاروبار بند کر دو کاروبار بھی کرو اور دوسرے دنوں کی نسبت اس میں اللہ کی عبادت میں کچھ اضافہ کر دو مولی صاحب کہیں گے لو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ پندرہ شابان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس رات بے شمار دنیا کو معاف کرتا ہے جی ہاں معاف کرتا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ حرم بلیتت معاف کرنے والوں میں دو بندے بادلسیب اس رات بھی معاف نہیں ہوتے ایک مشاہن جو دشمی ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں لڑائی ہوگی تھی لڑائی نہیں چھوڑ رہا ایک سے دوسرے کے ساتھ عداوت نہیں چھوڑ رہا اور دوسرا وہ بادلسیب جو مشرق ہے جیس نے اللہ کی عبادت کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے جیس نے اللہ کی صفات کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہوگا خاجتری مرضی دیکھیں چڑھا لیں پچاس دیکھیں دیئے ہیں جی میں نے مجد میں میری جنت پکی ہے مشرق ہو تو کوئی عمل بھی قبول نہیں تو کیا یہ رات صرف پندرہ شبان کی ہوتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے یا نزل ربنا تبارک و تعالی ایک سمان صرف ایک دکان سے ملتا ہونا تو ادھر بھیڑ لگی ہوتی ہے اور وہ من منے ریڈ پر بیچ رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ لینڈ میں لگا وہ کہتا ہے یار کاش کسے اور دکان تو بھی مل دی ہوتی نہیں تیا خجل کھا رہی تو نہ ہوتی اینا راشتے نہ پہندہ اور اگر وہی چیز دس دکانوں سے مل رہی ہو بلکہ گلی بلے کی دکان پر بھی موجود ہو کوراش پڑے گا کوئی جائے گا اس دکان کے باہر لینڈ لگانے کے لیے نہیں تو بلکل اے نہیں یہی سمجھ لیں کہ یہ جو پندرہ شہبان کی رات اللہ بخش رہا ہے معافیاں دے رہا ہے وہ مالک ہر رات پورا سال تین سو پینسٹھ دنوں کی ہر رات سہری کے ٹیمبر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق اپنے مقام کے مطابق اور آ کر خود اعلان فرماتا ہے حل من سائل کوئی خالی جولی والے ہے تو آؤ جولی بھلاو حل من مستغفرن کسی کو بخشش چاہیے تو آؤ آج بخشش لے لو حل من دائن کوئی ہے دعا کرنے والا دعا مانگے تو میں اس کی قبول کرلوں تو یہ تو ہر رات ہو رہا ہے ہم سوئے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے مولوی صاحب بتاتے نہیں ہیں اگر بتائیں گے تو پھر وہ پندرہ شبان علی دیاری ہی ماری جاندی تو یہ تو ہر رات اللہ کی طرف سے رحمت کے اعلان ہوتے رہتے ہیں ہر رات سہری کے ٹیم اٹھیں اور اللہ کی رحمت لے لیں اور یہ جو شبان کے اندر ہم ڈرامے کرتے ہیں ان سے بعد آجیں کون سے ڈرامے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرما دے سن لیں ڈرامے سن لیں اللہ کے نبی کے نام پر بھی جھوٹ بولنا ہمارے لئے یہ بڑا آسان ہو گیا ہے ہماری قوم انسانوں کے بارے میں جھوٹ بولتے بولتے اب آمنہ کے لال کا نام لے کر جھوٹ بولنے بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اور نہیں فرمایا جھوٹ ہے ٹوٹلی جھوٹ کہ جو بندہ بارہ رکعات پڑے لے اللہ تعالی شب قدر میں یہ جو بھی آ رہی ہے شب مراج نہیں شب قدر شب برات شب برات آ رہی ہے شب برات جو آ رہی ہے اس میں بارہ رکعات نماز نفل پڑے تو اس کو بارہ ہزار شہیدوں کا سواب ملے گا کار بیٹے فیس بک تھی سواب لینڈا لے شہادت کس کو کہتے ہیں رجاو نا فلسطین وہ جو صاحب کہتے تھے کہ بارڈر سارے کھول گئے وہ جاندے نہیں ہونے جاؤ وہ جائیں ذرا بارہ ہزار شہید ایک شہید کی وہاں پر جب شہادت ہوتی ہے تو دیکھیں کیسی چیخیں نکلتی ہیں وہ ماں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں ان کی چیخیں اسمان تک جا رہے ہیں وہ باپ جو لختہ جگر باہو ہمیں بیٹھا ہے لے کر جا رہا ہے شہید کی اس کو پوچھے شادت کس کیوں کہتے ہیں کہ ار بیٹے ہی بارہ نکل پڑھو دیکھیں بارہ ہزار شہیدوں کا سواب سباناللہ تو یہ مولوی صاحب کے ان چکموں میں مت آئیں اور کہتا ہے کہ اسی دن تک اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے ہوئے 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 بارہ ہزار شہیدوں کا سواب تو لاو اگلے پینمی نے سپیشل ڈسکونڈ ہوئی ہے جو کرتود کرنی کارلا کیڑی لگی جانی ہے اللہ کی نبی سے کوئی ایسی ڈسکونڈ ثابت ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے دوسرا جھوٹ جھوٹ تو بے شمار ہے یہ میں نے لکھ کے لائے تھا بے شمار ہے حضرت فاطمہ کے نام سے ایک اور جھوٹ گڑا کہ جو بندہ اس رات آٹھ نفل پڑے اور نفل پڑ کے ان کا سواب مجھے یعنی حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے حدیعہ کر دے مجھے بخش دے تو قیامت والے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جب تک جنت میں نہ لے جاؤں میں خود بھی جنت میں نہیں جاؤں گی اللہ اکبر تو یہ موروی صاحب نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ سواب پارسل بھی ہو جاندہ ہے لہذا دادا جی وہاں سے پارسل کراؤ اببا جی نہیں پارسل کراؤ میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور میں فلیکس لگے ہوئے ہیں اپنی فوت شدہ نمازیں ہم سے پڑھائیں مناسب ریٹ پر دو سو سی رپا پر نماز ہاں جی مزاق نہیں ہے اور ملتان سے بھی ایک کسی مدرسے سے بروشر آیا ہے انہوں نے کہا جی اگر پانچ نمازیں پڑھاؤ تو سپیشل ڈسکانٹ اگر مہنے کی پڑھاؤ تو پھر اور ڈسکانٹ اگر سال کی پڑھاؤ تو اور ڈسکانٹ اور ساتھ ترقیب بھی ہے آئی تم اپنے دادا کی پڑھاؤ گے کل کو تمہارے بچے تمہاری پڑھائیں گے تو مولی صاحب نے بزنس شروع کیا ہوا ہے بزنس تو اس بزنس کی خاطر حد فاتمہ کے نام سے بھی جھوٹ بول دیا کہ جو ان آٹھ رکتوں کا ثواب انہیں پارسل کرے گا تو وہ اس کو جنت میں لے جا کر چھوڑیں گے انہا لیلہ و انہا الہراج اور آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا تھا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنے پورے خاندان کو وعدے ماری تھی ایک ایک کو کلیئر کرنے کے بعد اپنی پھوپوں کو اور پھر اپنی بیٹی کو بھی کہا بیٹی انکذی نفسکی من النار لا املکو لکی من اللہ شیعہ پتری آج اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بچاؤ کر لو کل قیامت کو میں کسی کام آنے والا نہیں آمنہ کلال نے اپنے لختے جگر کو بھی کلیئر کر دی کہ پتر اپنا انتظام کر لئی اور اے پاپی کار بیٹھے ہی اندھ ہے کہ حضرت فاطمہ کو پارسل کرو تو پھر وہ خود ہی جنت میں پچھا کے آئیں گی اللہ ہمارے حال پہ رہا ہم فرما دے پھر تیسرا چوڑا ہوتا علی کے نام سے بوجھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات چودہ رکعات پڑے چودہ دفعہ صورت فاطحہ پڑے چودہ دفعہ صورت اخلاس پڑے چودہ دفعہ فلانس صورت پڑے تو پھر ثواب کنہ ہے ویس سال کے روزے اور بیس سال کے وہ حاج جو قبول بھی ہو جائے اللہ اکبر مولی صاحب کہتے ہیں ویس سال کے روزے اور بیس حاج ایک حاج آج کل دس بارہ تیرہ لاکھ دا ہے تو وی آج کنے دے ہو گئے کوئی دو کروڑ دی ڈسکونٹ تو آنو دیندہ ہے کوئی دو لاکھ تو دی بھی مولی صاحب نے دیا ہونا مولی صاحب نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے تو ان پیکجز کی وجہ سے بدعملی آ رہی ہے جو سنتا ہے کہ آج کی رات ہم جاگیں گے تو بیس سال کو اندر روزرہ کھنٹی کری لوڈ ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایک آجی صاحب کو کہا کوئی یار تو حاج تو واپس آکے نمازیں نہیں پڑھ دا آندہ جیڑی میں بیت اللہ جب پڑھیاں سے نمازیں ایک نمازیں کنہ سوا ایک لخ تو بھی آزیادہ تو میرے یہ دہالی اور ہی نہیں پینڈنگ تھی میرا دی بیلنس ہی بڑھا ہے میں کیوں پڑھا تو اسی طرح مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شب برات کی رات میرے ساتھ آ کر بارہ نفل پڑھ لے چودہ پڑھ لے دیکھیں انہیں چالشل کھال ہے بیس سال کے روزے اور بیس سال کے حاج کا سوا ملے گا انہوں اور کی چاہید ہے اس نے تو سالہ سال پھر کرتوٹہ ہی کرنی ہے وہ تو بیعت اللہ پہ پہنچ کی پھر لڑو ہی کھے لے گا نا تو اللہ سے ڈر جائیں جوٹ بولنا اور جوٹ سننا چھوڑ دیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان جوٹوں سے نجات اتا فرما دے اللہ ہمیں ان جوٹوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیتِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد قابل اترام دوستو بائی اور بزرگو چیف جستر صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اور علماء اکرام اور ہمارے معاشرے میں جذباتی حضرات دانشوران جس بات کو اچھال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو مذہبی ذاتی نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہونی چاہیے چل لیکن بھائی جان نہ میں قادیانیوں کو روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے گھر میں جو ہمارے خرچے پر بچے پل رہے ہیں جن کو ہم نے ٹیبلے کر دیا ہے جن کو ٹی وی لگا کے دیا ہے جس کو ٹیبل لگا کے دی ہوئی ہے جس کو موبائل دیا ہوا ہے اس کو تو بچا سکتے ہیں کہ نہیں وہ موٹو پتلو دیکھتے دیکھتے ہندو ہو جائے وہ یورپ کی بنی ہوئی ویڈیو امریکہ کی بنی ہوئی ویڈیو گندی دیکھ دے کر وہ عیسائی اور یودی ہو جائے تو اس کے ذمہ در کون ہیں اس پر بھی غور فرمائیں کہ ہمارے ہی بچے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جس سکول میں ڈالا بڑا اکرکلونی کا سب سے ٹاپ کا سکول ہے پنجہ ہزار پر ماں نفی سے لکھ رپیہ سلانہ میں تے بچیاں نو بڑی پڑھائی کران دینے کبھی آپ نے اس کی کتابیں کھول کے چیک کی کہ وہ پڑھا کے رہے ہیں ٹاپ کا سکول ٹاپ کا کالیج بچی کو آپ خود صبح چھوڑ کے آتے ہیں دور کو دو بج لے کے آتے ہیں کبھی آپ نے ان کا سلیب بس چیک کیا ہے کہ وہ پڑھا کے رہے ہیں وہ آپ کے بچے کو مسلمان بھی رہنے دیں گے کہ نہیں کبھی چیک کی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتابیں انہوں نے سکول والوں نے دینی ہے آپ نے صرف پیسے دینے ہیں اور جب ایف ایسی کے بعد بچی بچہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ وہ آپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو پھر کہیں دنے پتہ نہیں گلتی کتے ہو گئی ہے سمجھ نہیں آئی بڑی تربیت کی تھی بڑا پیسہ لائے لیکن یہ آرہی دہی تھی مسلمان آلی گہلی کوئی نہیں تو یہ سوچنے والی بھی یہ آخری نسل ہے یاد رکھیں یہ آخری نسل ہے جو یہ سوچ رہی ہے کہ میرا بچہ مسلمان کیوں نہیں آپ کی نسل اور جب آپ کی تیسری نسل آئے گی تو دوسری یہ بھی نہیں سوچے گی نمونہ دیکھنا ہو تو عمر خان دیکھ لیں عمر خان بتاں کون ہے مولانا ابو کلام ازاد انڈیا کے بہت بڑے عالم دین بہت بڑے عالم دین نظام تعلیم انڈیا کا سیدھا کرنے والے مولانا ابو کلام ازاد ان کی نواسی کا بیٹا ہے یہ عمر خان اس کی بیوی ہندو اب اس کی بیٹی بھی ہندو اور بیٹی نے شادی کر لیا ہندو کے ساتھ اور عمر خان کے بات کھڑا مسکرار ہے یعنی تیسری نسل کے لیے اب ان کے اندر یہ بھی جذبہ موجود نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اپنے گھروں میں نظر دڑائیں باہر مدارے کرنے بعد جائیں فیس بک پر احتجاج بعد میں کر لیا جائیں کادیانیوں کو مرتد کافر بعد میں قرار دے دیں چیز جسٹس کو گاڑیاں بعد میں نکال لیں پہلے اپنے اپنے گھر میں دیکھیں کہ میرے خرچے پر یہ جو پانچ پل رہے ہیں یہ کون ہیں مسلمان ہیں یا نہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ کی آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی آپ کی تیسری نسل بھی مسلمان ہو تو یقیناً چوتھی بھی انشاءاللہ مسلمان ہوگی اور یہ جو دادا پر دادا قبر میں جا چکا ہے کئی دائیاں پہلے اس کے دعائیں اس کے لیے دعائیں کرنے والے بے شمار پیدا ہو گئی اور اگر آج آپ نے اپنی نسل کوئی کادیانی کوئی ہندو کوئی سائی کوئی یودی چھوڑی ہے اور کل کوئی صاحب آپ نے دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال پیدا کر کے انگلہ ہمیڈیم سکولوں میں چھوڑ آنا ہی کام نہیں ہے مہنگے ترین کارجیوں کے دروازے پر ڈراب کر آنا کام نہیں ہے ان بچوں کے بارے میں جب اللہ پوچھے گا کہ تجھے اولاد دی تھی تو کیا کر کے آئے ہو تو پھر کیا جواب دیں گے اس لئے اپنے گروں میں نظر دڑھائیں گروں کے اندر خود کوشش کریں کہ ان بچوں کو مسلمان بنایا جائے یہ ایک چھوٹا سا لانا یہ سولنے درس قرآن کے لئے مفتی عبد الرمان عابض صاحب تشریف لا رہے ہیں جامعہ مسجد دولت عبداللہ بابے والا چوہق سائی وال پچیس فروری بروز اتوار بعد نماز شاہ جو بھائی جانا چاہیں وہ ضرور تشریف لے جائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ فلسطین کے شہداء اکشاتوں کو قبول فرما لے اللہ ان کے زخمیوں کو صحت اتا فرما اللہ ان کو اس ظلم سے نجاہت اتا فرما دے اللہ وہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ ان کے دکھ دور فرما دے اللہ ہم سب مسلمانوں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے اللہ تو ان کا حمی و ناصر ہو جا اللہ تو ان کا نگے بان ہو جا اللہ تو ان کا مددگار ہو جا اللہ ان کو نجاہت اتا فرما دے اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمارے معاشرے میں سچ بولنے والے پیدا فرما دے اللہ ہمیں سچے نیک حکمران اتا فرما اللہ سچ بولنے والے حکمران اتا فرما یا رب العالمین ہمارے پریشانیاں دور فرما دے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے اللہ بیماروں کو شفاہ کامل عاجل اطاف فرما اللہ بیماروں کو تندرستی اطاف فرما دے اللہ جو تنگ حالا ان کو خوشحال فرما دے سبحان ربک رب العزت امہ یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین